کینگ نیوز آپ کو دیتے چلیں واسا کا رنگین مزاج ڈاریکٹر فنانس تمام اخلاق کی حدیں پار کر گیا آہم خبر آپ کو دے رہے ہیں واسا کا رنگین مزاج ڈاریکٹر فنانس تمام اخلاق کی حدیں پار کر گیا ڈی جی ایف ڈی اے کا متاثرہ لڑکی کی درخواست تھننے اور موقف دینے سے انکار ہمارے نمائندے منشا جاوید اس وقت ہمارے ساکھ ٹیلی فن لائن پر موجود ہیں ان سے جانتے ہیں یہ سرگودہ سے تعلق رکھنے والی یاتیم خاتون اکسا ناظم نے میکمام واسا کے فنانس دیپارٹمنٹ میں بطور ورک چارج تین سال تک ملازمت کی تو اس دوران واسا کے فنانس ڈریکٹر ملک آزم نے ان سے ناجائز تعلقات بنانے کی کوشش کی انہیں لانگ ڈرائی پر لے جانے کی پیشکش کرتے رہے اپنی سرکاری موبائل سم سے انہیں تصاویر بےہودہ اور جنسی حراسمنٹ پر مبنی پیغامات بھی بیجتے رہے تاہم اکسا ناظم نے ڈریکٹر فنانس ملک آزم کی نازیبہ خواہشات پوری کرنے سے انکار کر دیا جس پر انہوں نے تیش میں آ کر انتقامی کاروائی کا مظہرہ کیا اور خاتون کو نوکری سے فارغ کر دیا تو ڈریکٹر فنانس سے موقف کے لیے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے الزامات مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ان کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے انہوں نے کہا کہ جو میسجز دکھائے جا رہے ہیں وہ ان کے نہیں تاہم انہوں نے موقف کے دوران اطراف کیا کہ نمبر ان کا ہی ہے یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اگر موبائل فون اور سم کا نمبر ان کا ہی ہے تو پھر اسے بیجے جانے والے میسجز تصاویر سے وہ انکاری کیسے ہو سکتے ہیں اس حوالے سے متاثرہ خاتون نے ایم ڈی واسا کو درخواست دی تاہم انہوں نے درخواست کو کوئی اہمیت نہ دی اور متدد بار دفتر کے چکر لگانے کے باوجود خاتون کی ان سے ملاقات نہ ہو سکی ایم ڈی واسا نے خاتون کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی نہ ہی ڈریکٹر فنانس کے خلاف کوئی ایکشن لیا موقف کے لیے میں نے ایم ڈی واسا جبار انور سے متدد بار رابطہ کرنے کی کوشش کی نہ ہم انہوں نے کال اٹینڈ نہیں کی اس سکینڈل کے بارے میں میری وائس چیرمن واسا شاہد جعوید سے بات ہوئی انہوں نے بتایا کہ روز نامہ ظاہر میں چھپنے والی نیوز کا معاملہ ان کے نوٹس میں ہے اور وہ کاروائی کرنے جا رہے ہیں باوسوک شواہد کے مطابق باسا میں مجود خواتین اہلکاروں کو حراسہ کرنا ڈریکٹر فنانس ملک آزم کا معمول ہے وہ کئی خواتین کو لانگ ڈرائی پر لے جا چکے ہیں اور اس حوالے سے متدد اور کہانیاں بھی زیرگردش ہیں ان کی خواہشات پوری کرنے والی انم خالد نامی ایک خاتون کو ملازمت کے بغیر ہی گھر بیٹھے تنخواہ بجوائی جا رہی ہے اور اس تنخواہ کا ڈریکٹر فنانس کے علاوہ کسی افسر کو علم نہیں ہے پہلے سے متاثرہ خاتون اکسہ ناظم نے وزیر اعظم عمران خان وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار اور ایم ڈی واسا جب بار انوار کو درخواستیں ارسال کی ہیں ذرائع کے مطابق وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس کینڈل کا نوٹس لے لیا ہے اور بہت جال بڑی کاروائی کا امکان ہے آئیے اب آپ کو کچھ ریکارڈنگ پر سنواتے ہیں سبھان صاحب سبھان صاحب سبھان صاحب یہ کیا مسئلہ ہے بچی کا بچی صبح سے آئی ہوئی ہے آپ لوگوں نے اسے صبح سے بٹھا آگے رکھا یہ آٹھ نو بجے سے آئے ہوئے ہم سرکودہ سے اب آپ لوگوں نے کہہ جئے کہ ڈی جی صاحب چلے گئے میٹنگ میں میں ہمتباس گیا میں نے کہا تھا کہ سبھلی لوگ گھٹی ہیں وہاں پہ تو آپ کا مطلب ہے میں سبھانگانوں کے فارغ ہولا ہے کہ آپ کا مطلب مکمل ڈسکس کرتے ہیں نہیں ہے بچی کا مجھے یہ بتائیں کہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا اگر وہ کرنے آئے اس کے پاس زفارش ہے اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے بچی یہ تکے کھائے ہم نے اسے تیس ہزار پر کس چیز کا دیا ہے کس چیز کو اس نے بچی سے پیسے دیئے مجھے کو لڑ رہے ہو میں کس چیز کا ہوں نہیں نہیں کس چیز کی بات نہیں آپ نے صبح سے اسے بڑھا آکے آپ کہہ دیا کہ وہ میٹنگ میں چلے گئی ہیں یہ بات تو نہیں ہے یہ بچی کہاں سے آئیے آپ کو بھی بتا ہے اچھلے ٹھیک ہے صرف جو آپ کی کوشش ہے جو کرنے ہے کرنے 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 والی بات کیا ہوئی اسلام علیکم جی ملک عظم صاحب منشاہ جویت بات کر رہا ہوں زی سیمن نیو سے کیا علیہ سے ٹھیک ہے جی جی خیل باتون نے درخواست دی ہے آپ کی ملازم رہی ہے وہ اکس آزم کہ آپ ان کو حراسہ کرتے ہیں اور آپ کی بات جی جی مجھے ایک وہ زائن جی جی میں آپ اس پر میرے کلاب خبر بناتی ہے ٹھیک آچھا اچھا پگری جو اچھالی سے وہ اچھالی ٹھیک میں ایم بی سے ڈی جی سے سب تخواست کر رہا ہوں گے ٹھیک بات سمجھ رہے ہیں نا جی جی میں سمجھ رہا ہوں اس انقواری میں میرا کوئی پار دعا سمجھ رہا ہے اچھا یہ حصول کی بات ہے ہمیں اچھالی نا سکھوں میں بھی چار جائیں جی 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 اس کا صفحی کا موقع ملے گا نا مجھے جی جو کچھ سامنے آئے گا میں آپ ساتھ شیئر کروں ٹھیک ہے حصول کی بات ہے اگر میں نے اس کو کوئی میسج کیا ہے میرے ہی پون سے کوئی میسج ہے اور اس کے پون پر گئے ہیں دکھا دیں آج خبر میں خبر چھپی ہوئی ہے روزنامہ ظاہر میں تو اس میں آپ کے میسجز کے نا وہ اکس چھپے ہوئے ہیں وہ سارے فوٹ پر ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرا اس کی مقامل سے میرا میسجز میرے فون کے لیے ایک بھی ثابت ایک بھی ثابت کر لی وہ فون نمبر آپ کا نہیں ہے وہ فون نمبر تو وہ رپورٹر نے لکھ لیا ہے جیسے خبر بڑھائی ہے میسجز میرے نہیں ہے نہ ہی میں نے کسی کو حرام کر رہا ہوں نہ ہی میرا کسی سے کچھ کل ہو گئے امی ڈی صاحب اپایٹ کھتا ہے امی ڈی صاحب ہی نکالا ہے جاب سے نکلی ہے تو اس نے حضر کے طریقے سے یہ اخبار کے ذریعے جو بھی اس نے میری حضرت اچھا لیے تو اس کے لئے فنس پر ہوں گا جو اٹھواری ہوگی وہ میسیج وہ میسیج اور وہ نمبر جو ہے وہ وائرل کیا گیا ہے متاثرہ خاتون کی جانب سے نہیں نہیں وہ غلط ہے میں نے اس لئے تو کہہ رہا ہوں خود بی جی صاحب سے آج ترس کی ہے اس کے ترس کی لگا ہے کوئی ہے یا فی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ٹھیک ہے تو اچھو میں آگے اسلام علیکم جی منشد جعوید بات کر رہا ہوں زی سیون نیوز سے کیا لئے سار ٹھیک ہے سروازہ کے فنان سے ڈریکٹر ملک آزم کے خلاف آج خبر چھپی ہے اور اس پر الزام ہے خواتین ملازمین کو حراسہ کرنے کا اس خاتون نے آپ سے بھی رابطہ کیا تھا تو آپ نے اسے مشورہ دیا کہ افسر کو پوش رکھو اللہ رحم کرے سر اس بارے میں آپ کا موقف چاہیئے اللہ اللہ وہ میری 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 میرے پاس آئی تھی وہ ایک میڈیا کے دوست کے حوالے سے آئی تھی تو وہ اس سے پہلے آئی تھی اس سے پہلے انہیں ان کا یہ مسئلہ کہا رہا تھا میں نے دیگی صاحب سے ملائے کروا آتی اور ان کا مسئلہ حل کروایا اور وہ ایمیڈی کو پوش رہایا ایمیڈی آ کے ہیتنے بعد آتا ہے تو وہ ہیتنے بعد وہاں پہ گئی ہے اس کا مسئلہ حال نہیں ہوا تو میرے پاس آگی میں نے کہا بہتا بہتے ہیں آپ دیگی صاحب خارج ہو رہے ہیں تو آپ بہتنے بعد آتا کہ آپ یہ سلی سے بات سل سکے تو وہ دیگی صاحب بیجی سے وہ مجھے کہہ کے کہیں کہ میں جا رہے ہیں سیول اصلاحل اپنے چیز دو کے پاس میں انہیں بتا کے آتی ہیں میں اگر خیت ہے آپ آجائے مجھے آپ کو فارج ہو کہ آپ ان سے بتایا تو وہ وہاں سے بتانی ہو فون ان کو اس کے فون سے بتانی اس کے چاکھے انہیں چاکھوں کہہ رہی یا بتانی ہو بارا کون تھا میل آواز میں وہ انہیں آگے کے بری جب بری جانے سوی سے بھی آپ نے بٹھایا ہوا ہے ان سے آپ کو پیسے کی سوال سے میں نے دیا ہے ان کو پیسے بات سے کرنا ہے معاف کریں ایسا کوئی بات نہیں ہے میں تو انہوں کو مسئلے کر کے میرے بھی کسی کی میڈیا کے دوست نے کہا تھا تو اس سے بات ہو آئی یعنی میں برگیس میٹر نے اظہار کیا وہ بی جی بی جی سے تو میں نے کہا وہ فارج ہوتے ہیں تاکہ آپ بھی بات سہلی سے سننے اس کا کہنا ہے کہ جو اس کا کہنا ہے کہ وہ آپ کے پاس آئی آپ نے اس کو شام تک بیٹھائے رکھا بیٹھائے رکھتے ہیں میں بیٹھائے رکھتے ہیں میں بیٹھائے ساپ سے ٹیم لیتے یعنی آپ کا بلاستہ ہوں میں لیتے جاتا ہوں ادھر سالی سے آپ کی بات سننے راشبال صاحب وہاں پہ نا ڈیویلپرز سالی سے آپ کی بات سننے بیٹھائے بیٹھائے چلے گی بعد میں سب سارا باقی سارا عزام میں آتنا اوالا آپ پر اس نے کہا کہ آپ نے اس کو مشورہ دیا کہ کسی ایم اے کے سفارش لے آؤ ملازمت پر باہر لکھا دی اللہ اللہ معاف کرے نہیں میں نے کہا تھا کہ آپ وہاں پر باقشہ کے ہیں وائی چیئرمن شاہ جویلز صاحب اس سے ملنا ان کے میں ملانی تھی وہ بھی آپ کا مسئلہ حال کرتے اس کے سنے بچھتے میں نے بیٹی بیٹیوں جیسے اللہ معاف کرے میں کوئی اطلاع نہیں کوئی یہ تو بڑی غلط بات ہے سب الزام ہیں سب الزام میں تو احران ہوں کہ نیک نیسی سے ایک غریب اور جیسی بچی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے تھا دیکھے مجھ الزام آگے یہ اللہ ہے سر آپ اس بارے میں کچھ اور پہنے چاہیں گے بات اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ متاثرہ خاتون اقصہ نازم موجود ہیں ان سے ساری صورتحال جانتے ہیں اقصہ بتائیے گا کیا ہو رہا ہے یہ سب ڈیریکٹر فنانس ملک آزم نے مجھے بھی دوستی کرنے کے لئے بہت زیادہ دباؤ ڈال ہے اور ملازمت پر بحالی کے لئے ڈیلی ویجز پر دوبارہ میری آرڈر کرنے کے لئے اس نے مجھ سے تیس ہزار اوپی رشوت لی ہے مگر پھر بھی اس نے مجھے بحال نہیں کیا تو میں دادرسی کے لئے ڈی جی ایف ڈی اے کے دفتر بھی گئی ہوں مگر انہوں نے مجھے ملنے سے انکار کر دی ہے میں چار دن ان کے دفتر میں جاتی رہی ہوں مسلسل تو ڈی جی ایف ڈی اے کے جو پی آر ہوں سبحان لی انہوں نے مجھے کافی زیادہ ڈرائی آدم کہا کہ ملک آدم بہت زیادہ پاور فول ہے تو تم اس کا کچھ نہیں کر سکتی لہذا جیسے ملک آدم کہتا ہے ویسے کرتی رہو تو تمہیں شاید ملازمت مل جائے دوبارہ تمہیں بحال کر دیا جائے ہدھر وائز ایسا نہیں ہوگا ہمارے ساتھ لائن پر اس وقت ظاہر میڈیا کے سی او بھی موجود ہیں ان سے بھی جانتے ہیں کہ ان کے کیا تاثرات ہیں جی زین صاحب بتائیے گا آپ اس ساری صورتحال کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں جی سلمان یہ تین چاہ دن پہلے میرے پاس سٹوری آتی ہے مکمل ثبوتوں کے ساتھ جس میں اپلیکیشن ہیں جس میں وٹس اپ میسجز کیے گئے ان کے سکین شورٹ ہیں تو میں نے موقف جانے کے لئے ملک آزم کو کالز کی ہیں انہوں نے میری کال سی نہیں کی تو مجھے موقف دے دیں تو انہوں نے مجھے وٹس اپ کال کی تو دیو بیر نیٹ ورک میں ان سے صحیح بات نہیں ہو سکی تو میں ان کو پاورفول میرا کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا جائیں جو ہوتا ہے یہ کہکن انہوں نے کال بند کر دی تو میں نے امڈی واسا کو کال کی ہے تو امڈی واسا جبار جو بھی بڑے متقبران انداز سے جواب دیتے ہیں کیا ہوگیا انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں کیا جلدی اس میں تو امڈی واسا کی بھی آپ کال کا سٹیٹس اور ان کو سینٹ میسج ہے وات سیپ اس کا سکرین پہ اس کا ڈسپلی دے سکتے ہیں پھر میں نے ڈی جی ایف ڈی ایف ڈی اے کو کال کیا ڈی جی ایف ڈی اے نے تو خیر قسم خواہی ہوئی ہے بلکل ہی کہ میں نے میرے پاس کوئی ایسی کمپلینٹ میرے پاس نہیں آئی بلکہ میں آوٹ آف سٹیشن ہوں میں آفیس میں جاتا ہوں کل پارس ہوں تو میں اس کو جا آول انیشییٹ ان 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 کواری ٹھیک پھر یہ کنفرم سورس رپورٹ نہیں ہے کنفرم جو متاثرہ خاتون ہے خود آکے کہہ رہی ہیں کہ مجھے اپنے کمرے میں بٹھاتے ہیں مجھے لانگ ڈرائی پہ کہتے ہیں آپ ان کے میسیجز پڑھ رہے ہیں دیکھیں کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں پھر جب مخترمہ ان کو بار بار ایک لفظ کہہ رہی ہیں میں ایسی بیسی لٹکی نہیں ہوں میں یتیم ہوں اور میں اپنے گھر کے خراجات چلانے کیلئے جو جاب کر رہے ہوں میں نے ایم ایکنومکس میں کیا ہوا ہے تو پلیز مجھے ملک آزم کے کسی کے بھی سیکریچرز نہیں ہیں پھر یہ محترمہ جو اقصہ نازم ہے جو متاثرہ خاتون ہیں انہوں نے پورٹل پر بھی انہوں نے اپلیکیشن کو اپلوڈ کیا ہے انہوں نے پرائیم منسٹر کے نام پر اپلیکیشن لکھی ہے انہوں نے چیم منسٹر کے نام پر اپلیکیشن لکھی ہے اب کتنی ڈٹائیز سے ملک صاحب منشا کو جو موقف دیتی جواب دے رہے ہیں کہ میں نے دی جی ایف ڈیو کو ریکویسٹ کیا ہے اس کا کیا مطلب مطلب دی جی کو انہوں نے ریکویسٹ کیا ایک مہینہ پہلے دی جی ایف ڈی ایف کرتے ہیں وہ ایک الگ ٹوپک ہے وہ ان کو فارق کر بیج دیتے ہیں وہ بیچاری دوبارہ باپس جاتی ہے کہاں سے سرگودہ سے آتی ہے تین چار دن سے لگاتار آ رہی ہیں چار دفعہ آئی ہیں جتنے ٹیم بھی وہ آئی ہیں ان کو ہر دفعہ گیڑا دے بیج دیتے ہیں بٹھائے رکھتے ہیں آزم سے یا ملک آزم اتنا پاورفول ہے کہ وہ دانہ ڈال رہے یا کچھ بھی ہے کہ اس کے ہے جو اس میں نہیں ہو جو بھی اس میں ان وال اس کو واقعی قرار واقعی سزا دی جائے یہ خواتین کی ہمیلیشن ہو رہی ہے اداروں میں یہ ان کو واقعی بلیک میل کر رہے ہیں خواتین کو میس یوز بھی کرتے ہیں خواتین کو بلیک میل بھی کرتے ہیں کم از کم یہ ان ان بندوں کو ملک آزم کو عبرت ناک سزا دی جائے تاکہ یہ باقیوں کے لئے ایک نشان بن جائے اور باقی سیدھے ہو جائیں جی سلیم